بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ تو آج میں بنا رہی ہوں مطن یخنی مطن یخنی جو ہے وہ ایک بہترین چیزیں طاقت سے بھرپور پروٹین ویٹامن سب کچھ ہے اس میں کیونکہ ویسے بھی جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے عام کھانوں سے تو کچھ ایسا موسم ہو رہا ہے کبھی گرمی کبھی سردی کبھی بارش ہے چولائے کا مہینہ ہے لیکن ما شاء اللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور بے انتہا جو ہے بارشیں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج مطن یخنی بناتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک کلو گوشت لیا ہے میں نے میں نے مکس بوٹی لیے چار چمچ بھر کے میں نے دیسی گی لیا ہے آدھا چمچ حلدی ہے تین چھوٹی لائچی ہیں آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی مرچے ہیں آپ چاہیں تو مسالے کم زیادہ کر مسالے جو ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں پتیلہ گرم ہو چکا ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں دیسی گی ساتھ میں میں چھوٹی لائچی بھی ایڈ کر دوں گی چھوٹی لائچ کو میں نے کھول کے اس کے دانے جو ہمولک کر دیئے تھے کیونکہ یخنی جب پکتی ہے تو اس میں چھوٹی لائچی کے دانے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوشبو پیدا کرتے ہیں تو اسی سے ہی گوشت کی جو ہی کوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے میں نے گوشت پیٹ کر دیا ہے اس میں جو ہے زیادہ تر ہڈی والا گوشت جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے بیسے تو بکرے کے گوشت میں طاقت سارے میں ہوتی ہے لیکن جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈیوں کا جو ارک نکلتا ہے اور جو پکتا ہے مثالاً میں یخنی میں تو اس کی جو ہے طاقت وہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کوشش کر رہے ہیں جب یخنی مٹن یخنی بنائیں تو ہڈی والا گوشت لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت نے جو ہے اپنا پانی چھوڑنا شروع کیا ہے تو جب یہ پانی ڈرائے ہوگا تو اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تو بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ آج کل جو ہے موسم کچھ ایسا ہے بارشیں ہیں جولائے کا مہینہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اتنی اچھی بارشیں ہو رہی ہیں کہ موسم جو ہے وہ سردیوں جیسا ہو گیا ہے کبھی مٹی کے طفان آ رہے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہیں کبھی بارش میں دھوپ نکل کے آ جاتی ہے کبھی پھر گرمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی نے جولائے کی موسم میں ہمیں چار موسم دکھا دیئے تو یہ سب مالک کا کرم ہے اللہ تعالی کا کرم ہے احسان ہے ہمارے اوپر کہ اتنی گرمی میں شدید گرمی میں اتنی اچھی موسم سے نواز ہے اللہ تعالی نے جو بارش برس رہی ہے اللہ تعالی اس کو بھی ہمارے لئے رحمت کرے اور اتنی ہو کہ ہم برداشت کر سکیں آمین تو میرا گلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے عید کے دوسرے دن سے میری طبیت خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے آواز خراب ہونے کے وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی بس اب سوچ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر ہے اور جیدہ بہتر ہو جائے تو اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں نزلہ زکا مخار یہ اس موسم میں جو ہے اس موسم کا حصہ ہے تقریباً ہر کسی کی کہانی ہے تو بس اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے صحت ادرستی دے سب کو شفائی کاملہ عطا کرے یہاں پہ دیکھیں پانی تھوڑا سا جرائے ہونا شروع ہوا ہے اچھا یہ جو یخنی میں بنا رہی ہوں مٹن یخنی یہ جو مطلب لیڈیز اپنے بچوں کو فیٹ کراتی ہیں تو یہ ان کے لئے بہترین ہے یا پھر ڈیلیوری کے بعد جو ہیکنس ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی نرم غزہ ہے بچے کے پیٹ ویٹ میں دھرد نہیں ہوتا ہے اگر ماں کھا کے پھر فیٹ کرائے گی تو ان کے لئے بہترین ہے اور اگر گلہ خراب ہے نزلہ زکا میں جیسے یہ موسم چل رہا ہے اگر اس میں آپ لوگ کھائیں گے تو اس میں بھی بہترین ہے بہت زیادہ گلے میں سکون ملتا ہے اور تھوڑی انرجی محسوس ہوتی ہے کھانے سے اور اگر گھر میں بڑے بزرگ لوگ ہیں کیونکہ بڑتی عمر میں ہم لوگوں کو اللہ نے جو ہے جو ہے جو ہے جوانی میں ہم لوگوں کی دانت ماشاءاللہ صحیح ہوتے ہیں لیکن جیسے جو عمر بڑتی ہے تو دانت ہڈیاں سب بھی گھوتی ہیں تو پھر بڑے بزرگ لوگ جو ہے بچارہ چبھا نہیں سکتے ہیں صحیح طریقے سے کھانا تو پھر ان کو اگر آپ اس سوپ میں روٹی چور مسل کے دیں تو پھر وہ بھی پیٹ بڑھ کے کھا سکتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ بکٹے کا گوشت جو ہے وہ تو ویسے بھی طاقتور ہے اور پھر اس کی یخنی اور ہڈیاں وغیرہ اس میں ڈال کے اگر پکائیں گے یخنی بنے گی تو پھر اس کی تو کیا ہی باتیں لا جواب ہو جائے گی وہ تو پھر بات ہی تو بس اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ کا لاحق احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے بکرائد رکھی ہے جتنا شکر کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے کہ اتنے حلال رزق میں سے ہمیں اتنا رزق دیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اپنے عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں جتنا بھی اللہ دے تھوڑا زیادہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس میں برکت ہو جاتی ہے دیکھیں اب پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے بلکل پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی مسالے خیر زیادہ تو ایڈ نہیں کر رہی ہوں بس حلدی ہے کالی میرچے ہیں اور نمک ہیں تو بس یہی ہے تین چار مسالے ہیں چھوٹی لائچ میں ایڈ کر چکی ہوں بلکل یہ لائچ ساپی کا بھی کسا ہے بچے چھوٹے بھی کھا سکتے ہیں آرام سے تو اگر کسی کو زیادہ اسپائی ایسی چاہیے تو پھر وہ اپنی مرضی سے کالی میرچے وغیرہ لاسٹ میرچ کر کے کھا سکتا ہے اب میں جو ہے آدھا چمچ اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں کالی میرچے آدھا چمچیں بھرکے میں نے کوئی ٹی وی وائٹ کر دی ہے حلدی ہے حلدی جو ہے وہ ہڈیوں کے لئے بہترین چیز ہے اگر آپ گلے کا جو بخار ہوتا ہے سر میں جو درد ہوتا ہے تو حلدی اس کے لئے بہترین ہے کہ سوپ میں چھوڑی سی ڈال کے پیئے اسے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کلر فیر ہوتا ہے اور حلدی تو جو ہے وہ کافی چیزوں میں یوز ہوتی ہے حلدی کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں حلدی کے ٹوپک کے اوپر کبھی ٹوپک پر ویڈیو بناوں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک گھنٹے سے بھی اوپر کی ویڈیو بنیں گی میری تو انشاءاللہ کبھی بناوں گی الگ سے مسالوں کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گی میں انشاءاللہ کہ کونسے سبزی میں کیا پروٹین پائی جاتی ہے تو بس جی ریکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے پندرہ سے بیس بلکہ پچیس منٹ تک اس کو بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ گی جو ہے وہ بلکل الگ ہو جائے گوشت سے اور گوشت جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے بھون جائے پھر اس میں ایڈ کریں گے دل کھول کے پانی آپ جتنا پانی ایڈ کرنا چاہیں ایک لیٹر دو لیٹر تین لیٹر بس میں تھوڑی دیر اور اس کو بھونوں گی اچھے طریقے سے یہ انتظہ ہونا چاہیے کہ آئیڈیا اتنا رکھنا چاہیے کہ اس میں گوشت کل جائے اور تھوڑی یہ میں چار سے پانچ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بس میں ایک باؤل میں سمجھتی ہوں کافی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں یہاں پہ گوشت کو بھونتے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھی جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس پچیس سے تیس منٹ یہاں ہو چکے ہیں مجھے گوشت کو بھونتے ہوئے پانچ منٹ میں اس کو اور بھونوں گی اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی پانی ایک لیٹر پانی اس میں میں اور اٹھ کروں گی بس دو لیٹر پانی کافی ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ گوشت آرام سے گل جائے گا اور یخنی بھی بچ جائے گی جتنی مجھے چاہیے اٹھ کریں گے تو اس کے بعد میں اس کو ڈھک دوں گی اور ڈھکنے کے بعد جو ہے ایک گھنٹے تک میں اس کو ملکل ارمیان میں کھولوں گی نہیں تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے ایک گھنٹے کے بعد بس میں آپ کو ڈیش آر کر کے دکھاؤں گی فائنل لک کے دیکھیں کس طریقے سے بہترین قسم کی یخنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو بسا بھی اس کو جو ہے یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ یخنی کتنی بچی ہے اور گوشت بھی گل چکا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین جو ہے وہ گوشت گل گیا ہے تو بس ڈیش آر کرتے ہیں اب میں نے بنائی ایک روٹی اپنے لیے کیونکہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے یہ یخنی کھائی جاتی ہے اس طریقے سے ایک باول میں روٹی کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے ہیں یخنی کے اوپر میں نے ایکسٹرا کالی مرچیں ایٹ کر دیئے اب مجھے تھوڑا سا شوربہ اور ایک دو بوٹیاں چاہیے ہوں گی بس مکس کریں گے اور پھر مزے کریں گے تو آپ لوگ بھی بنائیں کھائیں مزے کریں یہ تھی میری آج کی مزے دار سی مٹن یخنی ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جب تک اپنا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں کہ میری طبیعت بلکل ٹھیک ہو جائے جب تک اللہ حافظ